ہلو ولکم ڈور یوٹیوب چینل جکے کوسپس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جکے ایسیس بی کے کلاس فورت کی جو اگزام ہوئے تھے لاسٹ فیب اور مارچ فرسٹ کو اس کے بارے میں اس کا کیا سیف سکور رہنے والا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے کہ یہ بھی بتائیں گے کب تک اس کا اگزام جو ہے ان کا ریزلٹ جو ہے آ سکتا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے وہ سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیئے زیادہ ٹائم نہ لیتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہے کہ پچاسی سو ویکنسیز کے ساتھ یہ فارم شروع ہوئے تھے تو کئی لاکھ جویں اس کے فارم لگے بھی ہیں اس کے بعد اگزام دینے گئے آپ وہاں پر چار سیکشن میں آپ نے اگزام دیا ایک ریزننگ کا انگلیش میٹس اور جی کے کا سب سے پہلے ریزننگ کی جو بات کریں دیکھیں ہم نے یہ جو میں آپ کو ابھی جان کر رہی ہے جو آپ سے شیئر کرنے والا ہوں یہ میں تھرو ویریس سورسز کہیں میں نے یوٹیوب چینل کو سرچ کرا وہاں پر ان کا کافی ساری ویڈیوز دیکھی جو بہت سارے ویوز کے ساتھ وہاں پر میں نے یہ اپنا اسٹیمٹ لگایا کی وہاں پر انہوں نے کافی سارے کوشنز مطلب ایک سیریز سی بنائی وہاں پر یوٹیوب والوں نے وہاں پر کافی سٹیڈنٹس نے ریپلائی کیا آپ نے اپنے ویوز شیئر کی ان کے ساتھ کہ ان کا اگزام جو ہے کتنا اچھا ہوا کتنا گندہ ہوا انہوں نے ہر ایک چیز بتائی سٹیڈنٹس نے وہاں پر میں نے کمنٹس تک پڑے کافی ہزار کئی ہزار کمنٹس پڑے میں نے تو اس کے اکارڈنگلی میں آپ سے یہ جانکاری جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں تو وہاں پر سٹیڈنٹس نے جو بتایا کہ ان کا جو ریزننگ کا اگزام تھا وہ ریزننگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایزی آئی ہے کچھ ایک دو کچھ کہہ رہے ہیں ایک دو تین جنہوں نے تیاری کری تھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریزننگ ایزی تھی ایک دو کوشن یا تین کوشن مان کر کے چلیئے وہ مشکل تھے اس کے علاوہ اوورال ریزنگ جو ہے وہ ایزی تھی اس کے بعد سٹیڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ انگلیش بھی ایزی لیول کی ہی ہے جنہوں نے پڑا ہی نہیں تھا ان کی بات رہنے دیجئے جنہوں نے اس کی تیاری کی تھی وہ سٹیڈنٹس یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ انگلیش ایزی آئی تھی جو پیسجز آئے تھے انہیں چھوڑ کر کے اوورال انگلیش کا سیکشن بھی ایزی تھا اس کے بعد تیسرا سیکشن جو تھا وہ میٹس کا میٹس کے بارے میں ان کا کہنا ہے اس کے لئے بھی کہا جا رہا ہے سٹیڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں دو تین چار کوشن جو ہیں وہ بھی مشکل تھے باقی سب اوورال میٹس مادرٹ لیول کا تھا اس کے بعد جی کے جنرل نالج جنرل نالج کی بات کریں جنرل نالج جو اگزام ہوئے تھے اس میں کیا تھا ایج لیول جو تھا وہ فورٹی ایئر تک تھا فورٹی ایئر تک تھا تو کافی سارے جو اگزام دینے کے تھے ان کا ایج لیول جو تھا وہ فورٹی کے آس پاس بھی تھا اب کافی دیر سے وہ پڑھائی کے ٹچ میں نہیں تھے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ باقی جو انگلیش میتھ ہم ریزننگ سمجھیں گے تو انہوں نے زیادہ زور جنرل نالج کو یاد کرنے میں دیا اپنا زیادہ ٹائم جو تھا وہ جنرل نالج یاد کرنے میں لگا دیا تو اب ڈیفرنس یہاں پر یہ آیا انہوں نے لگا تھا کہ ہم یہاں پر سے سکور کر لیں گے باقی چلو تھوڑا بہت ایڈیسٹ ہو جائے گا لیکن جنرل نالج کے کوشنز تھے وہ ڈیفکلٹ آگئے کچھ بہت تھوڑے بہت موڈر لیول کے تھے بہت زیادہ تر کا یہی کہنا ہے کہ جنرل نالج بہت مشکل آئی تھی تو ابھی تک یہ جو چار سیکشنز کے یوٹیوب پر الگ الگ جگہ الگ الگ چینلز پر سٹوڈنٹس نے جو اپنے ویوز دیئے اس کے حساب سے ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں جو جنرل کیٹگری کے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اگزام دیا تھا اور اگزام دینے کے بعد آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو آنسر کی بھی ملی ہے تو تب جو سٹوڈنٹس نے اپنے ویو دیئے تھے ہم اس کے بیس پر آپ کو یہ جانکاری دینے والے ہیں کہ جنرل کیٹگری کے جنرل کیٹگری والے سٹوڈنٹس کے اگر 55 پلس مارکس آتے ہیں تو انہیں save score مانا جا سکتا ہے 55 پلس کو save score مان کر کے ہم چل سکتے ہیں لیکن اگر جنرل کٹیگری والے کے 65 پلس مارکس آتے ہیں تو یہی مان کر چلیے کہ ان کے فل چانس ہیں اس میں جے کہ SSB میں سیلیکٹ ہونے کے فل چانس ہیں یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں پریفرنس بڑھنے سے پہلے جب آپ نے ایکزام دیا اس کے بعد اپنے ویوز اپنے کمنٹس الگ الگ یوٹیوب چینل پر آپ نے دیئے تب پریفرنس فل نہیں ہوئی تھی اور یہ تب کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے بیس پر میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ save score یا فل چانس آپ کے جو بھی ہیں یہ میں پریفرنس بڑھنے سے پہلے بتا رہا ہوں اس سے پہلے گے پریفرنس بڑھنے کے بعد نیگٹیو مارکنگ کے مارکس آپ کے کٹے ہوں گے تو وہ ابھی چھوڑ دیجئے 65 پلس ہے تو اس کے فل چانس ہے اس کے علاوہ باقی کٹیگریز والے اپنے 10-15 مارکس اس سے کم لے کر سلئے اگر باقی کٹیگری کے 45 یا 50 بھی ہیں تو وہ ان کے بھی فل چانس ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنی کٹیگری کے حساب سے کتنے مارکس آپ کے بن رہے تھے تو ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی سججسٹ کر دیں گے یا اور بھی کوئی کوئی کوئیشن ہو آپ کا تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے ہم آپ کو اس کا بتا دیں گے اس کے بارے میں جانکاری دے دیں گے اور رہی بات اس کے ریزلٹ کے دور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا اور آپ جانتے بھی ہیں کہ پریفرنس بھرنے کا لاسٹ ڈیٹ پریفرنس بھرنے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ دو تاریخ رکھی گئی ہے اور ہے بھی یہ لاسٹ چانس ہے اس کے بعد کوئی چانس نہیں دیے جائے گا تو ابھی یہی مان کر چلیے کہ دو تاریخ کے بعد جو ہے وہ اس کی جو لسٹ تیار کرنا شروع کر دیں گے یعنی کہ یہ ریزلٹ کی تیاری جو ہے وہ شروع ہو جائے گی تو سبھی کے بیسٹ آف لکھ اور باقی آپ کمنٹ باکس میں اپنے اپنے سکور بتائیے ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ وہ سکور سیف ہیں یا کیسے چانس ہے آپ کے سیلیکٹ ہونے کے ویڈیو اچھے لگی ہے تو شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تھینکیو جائے